مورچے کا سپائی ہو یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد فوراں چلے گئے آرمی میں جوانی ساری وہاں لگائی ریٹائر ہوئے اب تجربات بہت ہے اور جذبات پاکستان کے لئے ہوا کہ جتنے کتابے لکھی گئیں یہ ہے مرشدی پاکستان پر وہاں پر یہ ہوا فلاں برا تھا جی فلاں برا تھا فلاں نے برا کیا فلاں نے برا کیا اندر بھی تو جا کے دیکھو کیا ہوا کیا یہ وہ دس سال تھے جس میں قوم نے بننا تھا اور مجھے بتا دیں سیاستدان جتنے آپ کے ایک بھی کام انہوں نے کیا ہے مستقبل کے لئے یہ دس سال جو زمارے ضائع ہوئے ہیں یہ ہے بلیک پیریڈ آف تا ہیسٹری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے مہمان ہیں کرنل ریٹائر زیادہ فرق صاحب فوج سے ریٹائر ہوئے اور کچھ کیا جا نہیں کیا لیکن کتابے لکھنے لگے پہلی کتاب انقلاب پاکستان بڑی مشہور ہوئی اس کے بعد بھی کئی کتابیں ہیں لیکن جس کتاب نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا وہ تھی بچڑ گئے ان کی اپنی سوانے عمری ہے اور اس پر ڈراما بھی بنا فلم بھی بننے جا رہی ہے کرنل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ فوج سے ریٹائر ہوئے اور یہ رائٹنگ کی طرف کیسے آگئے اور کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں جناب کرنل صاحب دیکھیں انسان جب ایکٹیوٹی میں ہوتا ہے تو اس کے شیڈز ایج کے ساتھ بدلتے ہیں یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد فوراں چلے گئے آرمی میں جوانی ساری وہاں لگائی اور اس کے بعد جب ریٹائر ہوئے اب تجربات بہت ہے اور جذبات پاکستان کے لئے بہت ہے اچھا شعبہ آپ کا کام سا تھا جی میں بقیدہ فوجیز اپنا مورچے کا سپائی ہوں ہاں جی بلکل پکا انفنٹری مین ہوں ٹھیک ہے میرا کوئی تعلیم وہ والے شعبوں سے سروسے سے تعلق نہیں تھا میں جنگ بقیدہ لڑی ہے انٹو اینڈ میں شامل تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپریشنٹ آپریشنٹ بہت کی ہے لیکن یہ تھا کہ مجھے جو تھا نا اپنا جنگ ادھر اپنا قید کے دوران مجھے ایک صاحب مل گئے مشریف پاکستان سے مشریف پاکستان سے جب انڈیا قید میں چلے گئے پریزنر وار بن کے تو وہاں پر میں نے شعری شروع کر دی میں نے سوچا کہ شعری کرتے ہیں لوگ شعری سنا ہوا تھا ینگ بھائی تھا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے میجر تھے اللہ ان کو گری کرمت کریں ایڈکیشن کے پروفیسر صاحب ان کو کہتے تھے انہوں نے مجھے بڑا لائن پر لگایا دیکھو اپنے آپ کو ایڈکیشن ایمپروو کرو یہ طاقت بنتی ہے شعری کیا دے گی آپ کو شعری ایزا اگر آپ کا آفتا ہے تو ویسے آپ رکھیں مشکلے کے طور پر تو خیر انہوں نے مجھے ایسا لگایا کہ میں نے پوری قید جو دو سال کے نا وہ پڑھنے میں گزار دی ہے بہت سارا میں نے اس کا مجھے سارا ملا اور میں نے اس وقت انٹرمیڈیٹ کر کے عروی میں گیا تھا چھے ونے کورس ہوتا تھا گری جیشن بھی کیا ہوتا واپس آگے پھر میں نے گریجیشن کیا ماسترز کیا ہونرز کیا تھک ہے اس بیس پر جو قید میں پڑا اچھا ہے سو مطلب یہ تھا کہ اس کو ہم نے وہ جو ضائع ہونے کا پیرٹ تھا ان بزرگوں کی وجہ سے مجھے راستہ صحیح دکھایا کسی نے اور میں ادھر جو کہ پڑھائی لکھائی کی طرف آگیا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر جب آیا ہوں تو میں نے ایز ای فریلانس کالم نگاری شروع کی تھوڑی بہت کافی انکرے جوئی ان دنوں نوائے وقت کے مہادوسرا نظامی صاحب مرہوم ان کو میری رائٹنگ پسند آئی انہوں نے مجھے دیا میں نے ریگلرلی کالم لکھتا رہوں ہر جمعہ کو اس کا ہوتا تھا نئے راستے کالم کا نام تھا پھر میں نے دیکھا کہ اس میں بھی کچھ تھی ایک تو یہ تھا کہ کالم پھر انیلیسٹ ہو کے آگ ادھر میڈیا پہ بھی آتے رہے تو اب بات یہ تھی کہ پروگرام کرنے کے بعد ختم اسی طرح وہ لکھا کالم نے گاری کیا ہے تو کالم کتنے ہیں جو کہ بعد میں لوگ پڑھتے ہیں تو پھر مجھے یہ تھا کہ چلے وہ کچھ یادیں ہیں جو کہ ایکچولی تھا اس کو میں کرتا ہوں کچھ لکھتا ہوں تو وہاں سے مجھے یہ لگا کہ مشرقی پاکستان میں جو ہوا شاید ہی کسی کے پاس اتنا زیادہ نالج ہو یہ میں نے محسوس کیا اس کی وجہ کیا تھی کہ میں ایک ایڈکوارٹر میں تھا جس کے پورے پاکستان ایسٹ پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے ان کے تپری پوسٹ کہا رہا تھے ایسٹ پاکستان ریفلز اور اس میں یہ تھا کہ میں جیتری انٹیلیجنس تھا کہیں پر کچھ بھی ہو جائے وہ میرے پاس ضروران ہے سب سے پہلے اور میں نے نقشے پر مار کر کے سینئر کو بتانا ہے اور ریپورٹے بنا نہیں ہے اس وجہ سے مجھے اللہ نے کیا کہ میری یاداش ٹھیک ہے تو میں نے وہ سارا کا سارا مجھے نظر آتا تھا میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ جتنی کتابیں لکھیں گئیں یہ ہیں مشرقی پاکستان پر وہاں پر یہ ہوا فلان برا تھا جی فلان برا تھا فلانے برا گیا اے یار کوئی اس کو اندر بھی تو جا کے دیکھو کیا ہوا کیا ٹھیک ہے میں نے دو چیزوں کو بالکل اس میں نہیں پایا ایک تو یہ تھا کہ اس کو ہسٹاریکل ہی آپ نے پرسو کسی نے نہیں کیا ہوا تھا کیا تو میرے نالج میں نہیں لیکن میں جو سمجھتے ہو میرے نالج تاک کسی نے ہسٹاریکل ہی پرسو نکیا ہوا تھا دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جو سوشو پولیٹیکل چیزیں ہوتی تھی دیکھو نا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہاں انسان بھی رہتے تھے ہم وہاں پر صرف آپریشن وہ نہیں تھا مارا تعلق ہمارا وہ ایک اچھے پاکستانی تھے اچھے انسان تھے پیار کرنے والے لوگ بھی تھے اس کو بھی میں دیکھنا چاہتا تھا میں اس کو بھی لانا چاہتا تھا تو اب میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر پھر میں نے یہ کتاب لکھی بچھڑ گئے اب اس میں یہ ہوا کہ میں نے ہاں ایک چیز اور میں نے دیکھی کہ یہاں پر سب سے زیادہ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا یہاں تو بہت بڑا کمیشن بیٹھنا چاہیے تھا حالات کو سیٹ کرنا چاہیے تھا ایک کمیشن بٹھایا گیا حمود الرامان کمیشن ناسنگل جج اور وہ جج جو کہ مشرقی پاکستان کا تھا اس کو کتنا انٹریسٹ ہو سکتا ہے اور اس سے اوپر بیمانی یہ کی گئی کہ اس کے جو سکوپ دیا گیا وہ دیا گیا کہ وہ یہ پتہ کرے گا کہ ستر اکتر میں کیا کیا ہوا جس سے کہ پاکستان آرمی کو سرڈر کرنا پڑا دیٹھ مینز فوکس اپنی ساری سیاست ساری تاریخ سے ہٹا کے صرف آرمی پہ لگا دیا گیا کیونکہ اس وقت کی حکومت کا یہ تھا کہ آرمی کو مرد الزام ٹھہراؤ سارا فوکس آرمی پہ ڈالو ٹھیک ہے اور جو دنیا ہے کہ ہمارے خلاف کر رہے تھے نا آرمی کے خلاف اس کو پرپاگینڈا انہوں نے چپ رہے نہیں ہوا اس لیے پرپاگینڈا نہیں ہوا اس لیے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا کہ آرمی کے اوپر چڑھنے دو ہندہ کے لیے ٹھیک ہے ایسی بات نہیں تھی اس کی ہماری سپریشن کا آغاز میں نے پوری ہسٹری لنک کی ہے پولٹیکل سبجیکٹ میں نے سبجیکٹ ہے میں نے فورٹی ایٹ سے شروع کی ہے ایک ایک چیز کو میں لے کے آیا ہوں جس کو اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے دانشوروں نے پڑھا ہے میرے کس چیز کو کس چیز کو کیا نام ہے کتاب کا کتاب یہی بچھڑ گئے میں بچھڑ گئے میں بچھڑ گئے میں میں نے وہ سارا دیا ہے جیسے ہوتا ہے نا بیچ میں بیت ریفرنس بیت ریفرنس لکھی میں نے یہ آٹو بائیگرافی ہے لیکن طریقہ اس کا بالکل ناول والا لیکن میں نے وہ تمام آپ کی ہسٹری اس میں کور کر دی اور اس کا یہ جو ہے یہ بچھڑ گئے یہ کتاب ہے یہ جو پبلش ہوئی یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد اس کا میں نے پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو تھے جو ہمارے ہائر لوگوں میں آتا ہے ایک اور کلاس بھی ہے اور پھر انٹرنیشنل بھی کچھ ریکوائرمنٹ تھی اس کے لیے پھر میں نے اسی کا انگلیش ورزن بھی نکالی دوسر بات اور اس کا یہ ہے وہ لاؤسٹ فریور اچھا یہ بھی اپنے ہاتھ سے آپ نے لکھایا یہ میں نے خود دی اس کو ترجمہ نہیں مقصد یہ تھا اس کتاب کو میں نے ریفرنس ڈائری ریفرنس کہ کیسے ایونٹ ہوئے وہ میرے سامنے تھا میں ایونٹ ایونٹ چل رہا تھا اس کو میں نے اس لیے استعمال کیا اور اس کے بعد یہ لکھا اب بات یہ بنتی ہے کہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے اس میں لوگ کیوں چھپاتے ہیں بہت ساری چیزیں جو کیسٹاریکلی آپ کے تیم ہیں مثلا 48 to 58 میں نے چیلنج کیا ہوا ہے جون 48 سے بابا ایک قوم بابا نے بیمار زیادہ ہو گئے تھے 48 سے اور 58 جون تک 10 سا یہ وہ تھے جس میں ہماری تمام پالیسیز بننی تھی تمام اپنے سٹیٹیجی پالیسیز اپنا سارا سسٹم تیار کرنا تھا کیونکہ بابا جو ایک سال زندہ رہے ان کے تو ابھی پرابلم میں بہت تھے کشمیر میں جنگ لگ چکی ہوئی تھی لاکھوں ماجر تھی لاکھوں لاشے پڑی ہوئی تھی اپنے درہے کورا تھا ٹھیک ہے جی یہ وہ 10 سال تھے جس میں کہ قوم نے بننا تھا اور مجھے بتا دیں سیاستدان جتنے آپ کے ایک بھی کام انہوں نے کیا ہے مستقبل کے لئے یہ 10 سال جو زمارت ضائع ہوئے ہیں یہ ہے بلیک پیریڈ آفتہ ہیسٹری کہنے کو تم یہ کہتے لگے یہ یوں پری ٹیک آور کیا دیکھیں نا جی یہ بھی ایک کونسیپ تھا کہ جی شبخون مارا جمہوریت کونسی جمہوریت آپ کے پاس تھی آج سیاستدان اکٹھے ہو کے ایک بیوروکریٹ کو انہوں نے گورنر جنرل بنا لیا آپ اس کو سیاست کہتے ہیں یہ جمہوریت ہوتی ہے کہ جمہور کی تو آواز نہیں بولنے دینا فیوڈلز تھے آپ کے فیوڈلز تھے جمہوریت کی تو آواز نہیں نکلنے دینا اوپر جو ہے آپ نے بیوروکریٹ بٹھا لیا ہے لہٰذا اگر یہ مل کے اپنے آپ کو اس وقت بھی کچھ ملاقات آپس میں مل کے ایک پودا لگا جیتے نرسری جمہوریت کی تو آج ہمیں یہ نہ دیکھ رہا پڑتا جی کنل صاحب یہ کتاب آپ کی انگلش میں پاکستان میں انگلش پڑھنے والے لوگ کم ہیں اردو والے تو بہت زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ ہیں تو اس کا کیا ریسپانس آپ کو ملا جب جب اردو لکھی لوگوں نے کہا جی انگلش میں ہوتی تو اس کا بہت اونچی جاتا کام جب انگلش لکھی تو انگلش لکھی سامنے آپ کی کتاب پڑھی ہے انقلاب پاکستان اور اس کے بعد پھیر آگے بچھڑ گئے اور پھر لاؤسٹ فاریبن یہ ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ کتاب یہ ایک زیرتبہ کتاب ہے کنل صاحب کی پبلک سوموٹو تو ان میں یہ ساری تینوں چاروں کتابیں کتابیں جو انٹر لنک ہیں ہاں ان سے لنک اس لیے ہے کہ یہ آپ کی پولیٹیکل ایک پولیٹیکل آپ کی ہسٹری کے ہے یہ جو سوئنٹی ون کے دونوں بک ہیں اور دوسری آپ کی پولیٹیکل فلسفی ہے چونکہ لوگ اس طرح نہ لکھتے ہیں اتنا خوشکنا کو پڑھتا ہے اس لیے میرے تجزیات ہے جو میں نے زندگی میں یہاں دیکھے اہدے پاکستانی کامل پاکستانی میں نے تجزیات کیا دیکھے اور میں کیا ریفارم کیا تجیز کرتا ہوں ریفارمٹ ہے ویسا رہا اور اس میں چونکہ میرا پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ بھی ہے ویسے بھی میں نے اوزران کافی اور بھی کافی کچھ اللہ کے فضل سے عربی سیکھی تھی قرآن پاک کا پورا ترجمہ کرنا تفسیر and all that I can really link up the things اچھا کننل صاحب اس کے بعد کون سی کتاب لکھنا کہہ رہا ہے اس کے بعد اصل میں تو ابھی تک تو میں اس کو ہی پرسو کروں گا کیونکہ پبلک سو موٹو میں ہوں نے صرف پانچ ریفارمز لکھے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ پبلک کامرمین کو یہ تچ کریں کریں I know اگر اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی پراغریس بہتر لگی then اس کے پیچھے میرے پاس اتنا میٹیریل ہے کہ اسی کو چلتا رہے گا اور یہ چھوٹے بکلٹ میں آئی زیادہ بہتر ہوگا لوگ کے لیے لینا بھی اور اس کے پڑھنا بھی کنل صاحب بہت بہت شکریہ کنل صاحب کی گفت انتہائی زیادہ کارا مدعو صورت مان تھی کنل صاحب سے مزید باتیں بھی کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ